اسلام علیکم میں ہوں گوکنگ شووید انایا امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم دال والا پراتھا بنائیں گے اس کو مصی روٹی بھی کہتے ہیں چلے ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے چوب کیے ہوئے دو عدد پیاز یہ میں نے میڈیم سائز کے پیاز لیا تو ان کو چوپر میں ڈال کر میں نے چوب کر لیا ہے اب اس میں ڈال دوں گا میں گرین چیلی 2 سے 3 ٹی سپون میں نے голос کی چوب کر لیا ہے چوب پر میں چوب کیا ہے 1 2 ٹی سپون میں نے اس میں سولٹ ڈال دیا ہے 2 2 ٹی سپون ہی اس میں جھوے چیلے کی infوب ہے اب اس میں میں ڈال دوں گی دانیا پوڈر 1 ٹی سپون 10 ڈیرہ پوڈر میں نے ڈال دیا ہے 1 ٹی سپون اب اس میں ہلدی ڈال دوں گی میں یہ بھی میں نے ونٹی سپون ڈالا ہے کیونکہ مسالہ جو ڈال کے اندر بھی ہے تو آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آپ کو تیکھا پسند ہے تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ کو زیادہ تیکھا نہیں کھانا تو آپ کم بھی کر سکتے ہیں ہم تھوڑا تیکھا سا بنائیں گے دھنیاں گرین دھنیاں چوب کر کے ساف کر کے اس کو اچھی طرح دھو کر پھر آپ شامل کریں ورنہ جو پراتا ہوگا اس میں مٹی جو دھنیاں میں ہوتی ہے اس کے وجہ سے وہ اچھا نہیں بنے گا اب جو ہم نے مونگ اور مسور کی دال بنائی تھی وہ بچگی تھی وہ اس میں ڈال دیئے اس میں اب ہم ڈال دیں گے آٹا جو آم روٹی بنانے والا آٹا ہوتا ہے وہ ہم نے لیا ہے گندم کا آٹا ہے یہ دو پہلی میں نے اس میں آٹے کی شامل کی ہیں اب ہم نے اس میں پانی بلکل نہیں شامل کرنا اس کو ہم نے ایسی ہی جتنی ہماری دال ہے اس حساب سے ہم نے اس کو گوند لینا ہے پانی ہم نے اس میں بلکل شامل نہیں کرنا اگر آپ کو تھوڑا ہارڈ ہے تو تھوڑا سا پانی لگا کر آپ اس کو گوند سکتے ہیں دیکھیں میں نے اچھی طرح اس کو گوند لیا ہے اور یہ اچھا سا ایک ڈال بن گیا اب اس کو میں ایک بول میں نکال لوں گی اس کو آدھا گھنٹا چھوڑنے کے بعد اب ہم اس کے پراتھے بنائیں گے اور یہ پراتھے بہت اچھے بنتے ہیں گرمیاں میں دوپہر میں ناشتے میں آپ بنائیں چاہے دوپہر میں بنائیں یہ بہت مزیدار لگتے ہیں اچار اور چائے کے ساتھ آپ صرف کر سکتے ہیں ان کو آپ ہمارے چینل کو سکسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر بھی کریں اب ہم اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے بیل لیں گے بہت زیادہ ہم نے اس کو باریک نہیں کرنا تھوڑا سا ہم نے اس کو موٹا رکھنا ہے تاکہ جو ہمارا پراتھا ہے جیسے پراتھا تھوڑا سا ٹھیک ہوتا ہے ویسی بہت زیادہ باریک ہوگا تو یہ کیا اس کو کہتے ہیں پاپر سا بن جائے گا ایسا نہیں ہے میں چاہیے تھوڑا ہم نے اس کو موٹا رکھنا ہے تاکہ یہ سوفٹ بھی رہے اور ہلکا ہلکا سا اس میں کرنچ آئے زیادہ فرائی کریں گا ہم نے اس کو تھوڑا ٹھیک ہم نے پین لے لیے ہیں اس کو ہلکا سا ہم نے آئل سے کریس کر لیا ہے اب ہم نے جو روٹی بھی نئے وہ اس میں ڈال دیں گے اس کو ڈال کر ہم اچھی طرف ایک سائد سے پکا لیں گے پھر ہم اس میں ہلکا سا آئل لگائیں گے اور پھر ہم اس کو دوسری طرف سے پکا لیں گے یا دیکھے ایک طرف سے ہلکا ہلکا سا کرلر آگیا ہے تو میں نے اس کو دوسری طرف سے پکا لیا اب دوسری طرف فوائل لگا کر اس کو ہم اچھی طرح کلر آنے تک اس کو پکا لیں گے اور ہماری دال والی روٹی اس کو کہہ سکتے ہیں دال کا پراتھا کہہ سکتے ہیں مسی روٹی بھی بھولتے ہیں جو آپ اس کو کہنا چاہے وہ کہہ سکتے ہیں یہ ہمارا پراتھا جو ہے وہ بند کر تیار ہے آپ اس کو چائے کے ساتھ ہچار کے ساتھ صرف کر سکتے ہیں اور آپ لوگ ضرور بنائیے گا اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا یہ جو دال کا پراتھا یہ کیسا بنا آپ ہمارے چینل کو سکسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر بھی کریں یہ ہم نے چائے اور اچار کے ساتھ سب کیا اور یہ بہت مزیدار بنتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں بتائیں کہ کیسا بنا اللہ حافظ